بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بحید رانجا آپ کے اپنے چینل بحید رانجا کے سنگ پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ہم آپ کو خوبصورت جگہیں خوبصورت چیتیں دکھاتے ہیں گھومتے ہیں پھلتے ہیں آپ سے گپ شپ کرتے ہیں چینل پہ تو آج ہم آپ کو ریس کورس کے کچھ اور پہلو دکھانا جا رہے ہیں یہ جی امرود کے درخت ہیں امرود کے پودے ہیں جو بڑی خوبصورت سے واکنگ ٹریک کے بلکل ساتھ ہیں ان کے اوپر جناب جی پھل لگا ہوا ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ امرود کا پھل ہے جی امرود لگے ہوئے ہیں خوبصورت بہت پیارے پودے واکنگ ٹریک کے بلکل ساتھ اب ہم جی آپ کو لے کے جا رہے ہیں آج پولو گراؤن میں یہ جی لاہور پولو کلب ہے جہاں پہ رائیڈنگ سکول بھی ہے وہ آپ کو رائیڈنگ بھی سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولو کی گیم ہے یہ بہت خوبصورت چیز میں نے شارٹ ویڈیو میں آپ کو پہلے دکھائی تھی آج ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جو ہی ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ آگے پولو کا بیک پہ گراؤنڈ ہے اس کے آگے ادھر سکول ہے اور سنٹر میں یہ ایک جناب یہ پولو کے گھوڑے اور پلیئر کا جناب سٹیچو بنایا ہے بہت خوبصورت یہ چوک بنایا گیا ہے اسی حوالے سے بہت پیارا سٹیچو ہے دیکھیں جی پولو کا پلیئر ہیٹنگ کر رہا ہے اور گھوڑا اپنی رفتار میں جا رہا ہے اس طرح کا یہ سٹیچو بنا ہوا ہے جو بڑی نفاست بڑی مہارت بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اس کی بیک پہ پولو کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہم ابھی جنا جائیں گے بہلے یہ خوبصورت سٹیچو سٹیچو کا آپ کو نظارہ کروا رہے ہیں جی تو یہ خوبصورت سٹیچو کا بات جی ہم آپ کو آگے پولو گراؤنڈ میں لے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بہت رسی و عریض خوبصورت گراؤنڈ یہ سٹیچو بہت مہارت اور خوبصورت سے بنائے گا یہ دیکھیں جی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ گراؤنڈ ہے جی پولو کا رسی و عریض بہت ربا چھوڑا یہ دونوں سائٹ اس سائٹ پہ بھی یہ وہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں کھڑے ہونے کی ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں جو بھائی پلیر ہیں اور تاکی دیکھیں اتنا بڑا گراؤنڈ سنٹر میں وہ پول ہیں گول پول اور اس طرف سٹیٹنگ ہے جیسے سٹیڈیم کی سٹیٹنگ ہوتی ہیں جو لوگ بیٹھنے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورت سٹیٹنگ ہے لوگ وہاں پہ آپ کو چل قدمی نظر آ رہی ہوگی اب یہ بیسل میں میچ قتم ہوئے ہیں اور اس کے بعد کا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو یہ پولو کا سیو آریز گراؤنڈ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں جی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پولو کا گول ایک سائٹ کا ہے دیکھیں جی گول جہاں پہ بال پھینکا جاتا ہے اور گول ہوتا ہے اور یہ باقی اتنا پیارا خوبصورت گراؤنڈ جی آپ کو ہم نے دکھایا اب جی یہ دیکھیں سائٹ پہ میچ کے بعد اب گھوڑوں کو ریلیکس کیا جا رہا ہے سورج گروب ہو رہا ہے اور یہ خوبصورت نظارہ سورج کے گروب ہونے کا یہ گھوڑے کھڑے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں رائیڈنگ کلپ یہ دیکھیں جی رائیڈنگ سکول ہے وہاں پہ گھر سواری سکھائی جا رہی ہے یہ سب گھر سواری سیکھ رہے ہیں اور یہ رائیڈنگ سکول ہے اس کے ساتھ سارے گھوڑے یہ بھی ہم آپ کو گھوڑے بھی دکھاتے ہیں جی کچھ جو فارق تیار کرے ہیں یہاں پہ آپ گر آپ بچوں کو بڑوں کو کسی لوگ بھی گھر سواری کا شوق ہو تو یہاں پہ وہ ایک سپیسفک فیس لیتے ہیں اور آپ کو گھر سواری دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں تیار بلکل اور اس طرف آپ نے کوئی دکھایا ہم نے کیسے وہ گھر سواری کر رہے تھے اب جی ہے پولو کلب اور ریس رائیڈنگ سکول دکھانے کے بعد ہم نے ایک دو چیزیں آپ کو اور دکھانی ہے ایک پرانا درخت دکھانا ہے ریس کورس میں اور ایک روپ افتاب کا مردہ بس یہ دو چیزیں آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ پولو کلب کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پرانا بہت بڑا درخت دکھاتے ہیں جو بہت بڑا ہے جس کی روٹس چڑھیں جو ہیں زمین پہ ایک اوپر کتنی پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی ایک یونیک سی چیز تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے دیکھیں یہ اس کی جڑیں کتنی پھیلی ہوئی اور زمین کے اوپر ہیں اور اس کا اوپر سے بھی بہت بڑا ہے یہ اتنا بڑا درخت ہے تو یہ کتنی ڈیلی میں ہر روز ہمارے لئے آکسیجن پیدا کرتا ہوگا اس پہ کتنے حشرات الارض بستے ہوں گے اس پہ کتنے پرندوں کی زندگی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور اس طرح یہ پوری محولیاتی تبدیلی میں اور اس کو خوشگوار کرنے میں اپنا کتنا کردار ادا کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اس لئے ہمیں درخت لگانے چاہیے اپنے آنے والی نصروں کے لئے ایک درخت اتنا کچھ شیئر کرتا ہے ہمارے اس زندگی کے سارے سسٹم میں اتنا بڑا درخت ہے تو اس میں کیا کچھ اس کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہیں اشارت الارض پرندے یہ جی خوبصورت گروب افتاب کا منظر لاہور میں اور اس سے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جی آج کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ